ویلکم ٹو جنہ نالیج آن لائن میپس ہیرائیم اختر علی ویوز آج ہم سندھ پرویس میں ڈسٹرک کھیرپور اور لڑکانہ میں جو فیمس ہسٹوریکل پلیسز ان کو ہائلائٹ کریں گے تو یہ ہے ڈسٹرک کھیرپور اور کھیرپور is the second largest district of sin بائے ایریا وائز افتر تھرپار کر تو ڈسٹرک کھیرپور میں بہت سارے ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان میں سے ایک ہے کوڈیجی جو کلو کوڈیجی فورٹ it was build by میر سوراب کان ٹالپور around 1790 تو میر سوراب کان ٹالپور نے تین بڑے فورٹس بنائے تھے کلے بنائے تھے وہ تھے امامگڑ شاہگڑ احمد آباد امامگڑ جو ہے وہ تھرپار کر ریجن میں بنایا تھا اور اس کے بعد شاہگڑ ہے وہ شاہگڑ جیسلپور میں اور تھرڈ one is احمد آباد تو احمد آباد کا یہ نام ہے کوڈیجی تو کوڈیجی کا old name is احمد آباد یہ خیرپور میں ہے ٹھیک ہے تو it was build by میر سوراب کان انٹریسٹنگلی this fort was never attacked by enemy ٹھیک ہے اور اس کا ایک main gate ہے جسے کہا جاتا ہے شاہی gate ٹھیک ہے وہ بڑا خوبصورت سا gate بنا ہوا ہے اس کے بعد کوڈیجی فورٹ کے بعد ہے فیض بحل ٹھیک ہے it was build by سوراب کان ٹالپور in 1798 it's a very huge palace where ٹالپور فیملی used to live there آج بھی وہاں ہے خیرپور میں اور it is owned by ٹالپور فیملی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے tom of سچل سرمست آپ جانتے ہیں کہ sin is land of sofi saints sofi poets so سچل سرمست is legend sofi poet of sin ٹھیک ہے اس کا real name جو ہے وہ عبدالوہاب سچل سرمست صاحب کی جو برس پلیس ہے وہ درازہ شریف درازہ شریف رانی پور کے قریب ہے اور سچل سرمست صاحب کو شائر ہفت زبان بھی کہا جاتا ہے means poet of seven languages سچل سرمست صاحب کی شائری جو ہیں وہ سندھی اردو ہندی سرائکی پرشن اربک اور پنجاب میں ملتی ہے سچل سرمست صاحب کی جو famous book ہے وہ دیوان اشکار ٹھیک ہے اور دردنامہ ہے ٹھیک ہے یہ ہیں کچھ places famous places خیرپور میں اس خیرپور کے ساتھ ہے لڑکانہ تو جی لڑکانہ is a district of sin province اور چاندکا is the old name of لڑکانہ ٹھیک ہے اور لڑکانہ کو کہا جاتا ہے ایڈن of sin سو لڑکانہ is also called Eden of sin تو historical places کی بات کریں تو لڑکانہ میں جو سب سے بڑی historical place ہے وہ ہے مہن جو دڑو جیسے کہا جاتا ہے mount of dead ٹھیک ہے it was one of the largest settlements of the ancient indus civilization یہ چھبیس سو سے لے کے 1900 bc تک settlements تھی اور سیولیزیشن کا پارٹ تھا ڈی سی بیفور کامہ نیرہ ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائم میں یہ موس ایڈوانس اور سیولیز سیٹلمنٹ تھی وہاں رہنا ان کا سیسٹم واری ایڈوانس ٹھیک ہے تو ان 1980 ٹھیک ہے یونیس کو یونیٹی نیشن ایڈوکیشنل سینٹیفک کلچر اورگنیزیشن نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں انلسٹ کیا ٹھیک ہے تو پاکستان میں چھے سائٹ ہیں جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہیں ٹھیک ہے ان میں سے دو ایسی سائٹ ہیں جو سندھ میں ہیں موین جو دڑو سیکنڈ ون مکلی ہیل سو دو یہ سائٹ یونیس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہیں اور ان کے انلس میں ہے ٹھیک ہے تو موین جو دڑو is on right back of the انڈس ریو پہ ہے اس کے بعد ہے جھکر جو دڑو جھکر جو دڑو is also mount اور اور یہ بھی لارکانہ سٹی میں ہے اس کے بعد ہے دھام راہو جو دڑو دھام راہو جو دڑو is also mount اور یہ بھی وہاں پہ لارکانہ میں ہے اس کے بعد ہے tom of shah baharu یہ ایک صوفی تھے اس کا tom بھی یہاں ہے تو یہ لارکانہ میں میں نے کچھ آپ کو بتائے کہ famous places جس میں موین جو دڑو ہے جھکر جو دڑو ہے دھام راہو جو دڑو ہے tom of shah baharu اس کے علاوہ جو پاکستان کی politics میں سب سب سے بڑا نام ہے وہ ہے ذلف قارل بھٹو بھی وہاں دفن ہے اور بنظیر بھٹو صاحبہ بھی وہاں دفن ہے لڑکانہ میں تو یہ تھے لڑکانہ کچھ famous places اور یہ اس کے علاوہ خیرپور میں میں نے آپ کو بتائے کہ کوٹ ڈیجی فورٹ سیز محل ٹوم سچل سرمست اور خیرپور district famous فارم خجور also so آج کے لیے ہی اتنا ہم نیکس لیکچر میں آگے ہمیں famous places of different districts میں جو ہیں وہ پڑھیں جی see you in next lecture good bye